فرانس میں ٹیررز ریٹاک پر مشہور شائر منور رانہ کا ویوادت بیان سامنے آیا ہے جسے کسی بھی روپ سے جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا منور کے اس بیان کے بعد یو پی کے علپ سنکھے کلیان راجی منتری محسین رزا بھی ان پر برس پڑے مذہب اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ کچھ کہیں تو اس کے لیے آپ تیار رہیں کہ آپ مارے جا سکتے ہیں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی دو لائنوں کی یہ پنگتیاں اس شائر کی ہیں جسے لوگ منور رانہ کہتے ہیں ساہتی کے اس فنکار میں تاریفیں خوب بٹو رہی ہیں ماں پر اپنے جذبات کو محفلوں میں بیان کر تالیاں بھی خوب بٹو رہی ہیں لیکن آج وہ دیش کے سٹینڈ سے اتر بات کر رہے ہیں فرانس میں کاتون پر بھارت میں پردرشن ہونے لگے اور گمراہ کرنے والوں میں منور رانہ کا نام بھی شامل ہو گیا مذہب اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ کچھ کہیں تو اس کے لیے آپ تیار رہیں کہ آپ مارے جا سکتے ہیں فرانس پوری شدت سے کاتون کو لے کر اٹھے ویواد کو شاند کرنے میں جھوٹا ہے لیکن بھارت میں موجود کچھ سویم بھو پیروکاروں نے اس مدے کو لپکتے ہوئے مسلم کارٹ کھلنا شروع کر دیا ہے اگر ایسا کوئی کارٹون ایسی کوئی نفرت انگیز کوئی حرکت اگر ہندوستان کا کوئی مسلمان بھی کرتا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اس شخص کو فوراں گولی مار دینا چاہیے یعنی کہ فرانس میں جو ہوا جو اس طریقے کہ حملے ہوئے آتنکی حملے ہوئے لوگوں کو مارا گیا چرچ میں گلہ کٹا گیا اس کو آپ جائز ٹھہرا رہے ہیں آپ نفرت پھیلا رہے ہیں کارٹون آپ بنا رہے ہیں مسلمانوں کو بھڑکا آپ رہے ہیں تو وڈیز آتنکی آتنکی تو آپ ہیں آتنکی تو فرانس ہے نا آتنکی مسلمان کہاں سے ہو گئے آتنک کو سمرتن کرنے والا یہ شاعر اس کو مہمہ منڈت کون کرتا تھا یہ کس کی آل میں یہاں تک پہنچا اور آج اس کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا کہ اس نے آتنک بات کو سمرتن دینے کی بات کی اس نے آتنک بات کو جسٹیفائی کرنے کی بات کی کہ آخر یہ جواب سماجوادی پارٹی کو دینا ہوگا دیش کو